ایک بار راجو اپنی ماں کے ساتھ اندھیرے راستے سے جا رہے ہوتے ہیں ارے ماں سنو مجھے کسی کے کھانے کی آواز آ رہی ہے جیسے کوئی کچھ کھا رہا ہو اتنی رات کو کون کھاتا ہوگا پھر راجو اور اس کی ماں ممتہ آواز کی اور بڑھ جاتے ہیں بہا بیٹھ کر ایک عورت کھانا کھا رہی ہوتی ہے راجو اور ممتہ اس کے پاس جاتے ہیں دور جو انہیں عورت دکھ رہی تھی ذرا سل وہ ایک چڑیل ہوتی ہے اسے دیکھ کر دونوں ڈر جاتے ہیں تب ہی چڑیل انہیں دیکھتی ہے ارے تم دونوں کون ہو اور یہاں کیسے آئے چڑیل جی میں ممتہ یہ میرا بیٹا راجو ہے ہم کھانے کی آواز سن کر یہاں آ گئے آپ جو اتنی بھوکوں کی طرح کھا رہی تھی اتنی آوازیں جو آ رہی تھی میں کہا بھوکھر مجھے ایسے ہی بھوک لگتی ہے جب میں جندہ تھی تب ہی ایسے ہی کھاتی تھی